السلام علیکم ورحمت اللہ سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اقتحاد الانصار میں جن کتابوں کے ایڈے ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست احباب میں اسے شیئر کریں آپ کے آسانی کے لئے ان کے لنکس دسکرپشن میں دے دیئے گئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حدیبیہ ایک روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو اپنا ایک مبارک خواب سنایا رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن و خیریت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا اور بیت اللہ شریف کا تواف کیا اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ اس سال عمرہ کی نیت سے مکہ جانا چاہتے ہیں اس خبر سے مسلمانوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی اس لیے کہ ہجرت کے بعد سے انہوں نے اب تک بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کی تھی مشرقوں نے انہیں مکہ سے بھی دور کر دیا تھا اور قعبے کی زیارت سے بھی محروم کر دیا تھا ان کے دل رہ رہ کر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لئے تڑپتے تھے مگر راستے میں مشرق قرائش ان کا راستہ رو کے ہوئے کھڑے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوش خبری سن کر مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور وہ سمجھ گئے کہ اب انشاءاللہ جلدی ہی انہیں اپنے اس قعبے کی زیارت ہوگی جس کی طرف نوک کر کے وہ پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان فرمایا آپ نے مدینے میں حضرت نمیلہ ابن عبداللہ علیسی کو قائم مقام بنایا اور زی قیدہ سن چھے ہجری میں آپ ایک ہزار چار سو صحابہ کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے آپ نے عرب کے قبیلوں میں بھی اعلان کرایا کہ جو لوگ ساتھ چلنا چاہیں وہ چل سکتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ مہاجروں اور انصاروں کے علاوہ کچھ دوسرے عرب قبیلوں کے لوگ تھے ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے اور سب مسلمانوں نے عمرے کا احرام باندھا آپ کے ساتھ ستر خربانی کے اون تھے ان کو آپ نے قافلے کے آگے آگے چھلایا اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں روانہ ہوئے بلکہ عبادت اور بیتاللہ کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے ہیں اس لئے اس دفعہ آپ نے مسلمانوں کو صرف مسافر کا ہتھیار یعنی تلوار ساتھ رکھنے کی اجازت دی تھی دوسرا کوئی ہتھیار نہیں لینے دیا تھا تاکہ مشرک آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائیں اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں قافلے میں آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنے پر سوار چل رہے تھے جس کا نام قصوہ تھا اس مرتبہ ازواج میں سے آپ کے ساتھ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ تھی یہ عصفان کے مقام پر پہنچ کر قافلے نے آرام کرنے کے لئے پڑا وڈا مکہ میں قریش کو اطلاع مینی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے آرہے ہیں یہ خبر سن کر قریش بھونچگا رہ گئے کیونکہ انہیں اس کا خیال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مکہ کا روح بھی فرما سکتے ہیں بگر یہ غلط خبر سن کر ہی ان کے ہوش اڑ گئے اور سارے مکہ میں ہلچل مجھ گئے فوراں قریشی صدی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہو کر رائے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے رکھنے کیلئے اپنے گھوڑ سواروں کا ایک لشکر روانہ کیا اس لشکر کی کمان خالد بن ولید کر رہے تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اپنا لشکر لے کر زی توائے کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں اپنی کمی گاہوں میں چھپ کر مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتمنان کے ساتھ مکہ کے طرف بٹ رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ قریش نے ان کے استقبال کے لئے کیا تیاریاں کی ہیں لیکن ابھی مسلمان عصفان کے مقام پر ہی تھے کہ وہاں قبل بن خزا کا ایک شخص بشل بن سفیان کا عبی آیا اس کو رسول اللہ نے قریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ مکہ والوں کا حال معلوم ہو جائے مشل نے قافلے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ قریش کو آپ کی روانگی کا حال معلوم ہو گیا ہے جس سے وہ بہت غزبنا پر رہے ہیں ان کا لشکر زی طبا میں پہنچ گیا ہے انہوں نے خدا سے آہد کیا ہے کہ وہ آپ کو کبھی اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے ان کا لشکر خالد بن ولید کی کمان میں ہے یہ سن کر آپ نے فرمائے کہ قریش پر افسوس ہے انہیں جنگ نے کھا لیا ہے اس میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ میرے اور عربوں کے درمیان سے ہٹ جائیں اگر وہ مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو قریش کی بھی مراد پوری ہو جائے گی اور اگر خدا نے مجھے غلبان عطا فرما دیا تو وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے خدا کی قسم مجھے اللہ تعالی نے جس مقصد کے لئے بھیجا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے برابر کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ خدا تعالی اسے پھیلا دیا اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو کیا تم اس پر تیار ہو کے ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں اور جو ہمارا راستہ روکے ہم اس سے جنگ کریں اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بیت اللہ کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے ہیں نہ آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے اور نہ کسی کا خون بہانے کا اس لئے آگے بڑھئے اس سے جو بھی ہمیں روکے گا ہم اس سے جنگ کریں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے چلے اس پر قبل اسلام کا ایک شخص تیار ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو دوسرے راستے سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا آپ اسقان سے داہنی جانب کے راستے سے چلے اور اس طرح اچانک اس جگہ پہن گئے جہاں خالد بن ولید کا لشکر چھپا ہوا تھا وہ مسلمانوں کو اس طرح اچانک دیکھ کر گھبرا گئے اور وہاں سے واپس مکہ کو بھاگ کھڑے ہو گئے مسلمانوں کا قافلہ چلتے چلتے مکہ کی قریب پہن گیا اور یہاں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئے لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا مگر اونٹنی اپنی جگہ سے نہ اٹھی سب کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اونٹنی کو جیسے ہی مکہ کی طرف مڑنا چاہا تو وہ بیٹھ گئے مگر رسول اللہ جانتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا چنانچہ صحابہ ایک دم کہنے لگے کہ اونٹنی بیٹھ گئی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اونٹنی رکی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اس کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے آج خریش مجھ سے جس چیز کی فرمائش کریں گے جس میں خدا تعالیٰ کی حکموں کی تعظیم ہوتی ہو میں اس سے قبول کرلوں گا اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو اشارہ کیا اور فوراں اٹھ کھڑی ہوئی آپ وہاں سے پیچھے ہٹ کر ہدیبیا کی وادی میں آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ یہاں پڑاو ڈال دو اس میدان میں پانی کی درقت تھی اس لئے صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وادی میں پانی نہیں ہے آپ نے فوراں اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ اس کو زمین میں گاڑ دو وہ فوراں تیر لے کر ایک گڑھے میں اترے اور وہاں تیر گاڑ دیا خدا کے حکم سے اسی وقت اس گڑھے میں سے تھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور لوگ اتمنان کے ساتھ وہاں ٹہر گئے مکہ میں قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر سنی تھی وہ سب سب تو پریشان تھے انہیں بھول گئے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ دوبارہ مکہ کا رخ فرمائیں گے اسی لئے اس اچانک خبر سے وہ سب بلحواس ہو رہے تھے اگرچہ انہوں نے خالدین ولید کو اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ قرآن غمیم میں بھیج دیا تھا تاکہ وہاں وہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے رکھیں مگر پھر بھی وہ سب بہت پریشان اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر صورت محمد اور مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو سارے عرب میں سے ہماری بہادری کی ساخ ختم ہو جائے گی اسی لئے اب وہ بیچینی سے انتظار کر رہے تھے کہ خالد کیا کر کے آتے ہیں اور پھر ایک دن خالد بن ولید بھی اپنے دستے کے ساتھ واپس مکہ آگئے انہوں نے آگر قریش کو بتایا کہ محمد ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کے باہر بلکل قریب آ چکے ہیں یہ سن کر قریش کے ہوش و حواظ خراب ہو گئے وہ سب فوراً مشورے کے لئے ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوئی تدبیر کریں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم محمد کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے آخر کافی مشورے کے بعد قریش نے تیع کیا کہ اپنا کوئی ایلچی محمد کے پاس بھیلیں اس مقصد کے لئے انہوں نے بدیل بن ورقا خزائل کو چھنا حضرت بدیل بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یہ قریش کا پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس گئے بدیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنے آنے کا مقصد بتایا اور آپ سے پوچھا آپ کیسے لئے آئے ہیں آپ نے فرمایا ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں پھر آپ نے بدیل سے کہا کہ قریش سے کہو کہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے کا راستہ دے دیں بدیل مطمئن ہو کر واپس گئے اور قریش سے کہنے لگے کہ تم لوگ محمد کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہو حالانکہ وہ جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں قریش یہ سن کر بدیل پر ہی ورسنے لگے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے کہ قریش اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے کہا چاہے وہ جنگ کے لئے آئے آئے یا نہ آئے ہو مگر پھر بھی ہم انہیں اپنے یہاں ہسنے نہیں دیں گے اس کے بعد قریش میں پھر مشورہ ہوا اب انہوں نے بنی عامر کی ایک شخص مکرز بن حفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا مگر اس نے بھی آ کر وہی جواب سنایا اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار جلیز بن اقلمہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ بنی حریز کے خاندان سے تھا چنانچہ یہ مسلم پڑاؤ کے طرف روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیز کو دور سے ہی آتے دیکھ لیا آپ نے فوراں صحابہ سے فرمایا یہ اس قوم کا آدمی ہے جو بہت مذہبی ہے یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں اس لئے اپنے تمام قربانی کے جانور کھول کر چھوڑ دو تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں مسلمانوں نے فوراں سب جانور کھول دیئے ان جانوروں کے گلوں میں پٹکے پڑے ہوئے تھے جو اس بات کے علامت تھے کہ یہ سب قربانی کے جانور ہیں ادھر یہ پٹکے چونکہ کافی دنوں سے ان جانوروں کی گلے میں پڑے ہوئے تھے اس لئے ان کی گردنوں کے بال اڑ گئے تھے جب جلیز نے یہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان لڑنے کے لئے نہیں آئے چنانچہ دور ہی سے واپس لڑ گیا اور مکہ پہنچ کر اس نے قریش کو وہ سب بتایا جو اس نے دیکھا تھا قریش نے یہ سن کر جلیز کو جھڑک دیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ تم دیہاتی آدمی ہو اور تمہیں کچھ پتا نہیں اس پر جلیز بگڑ اٹھا اور اس نے غضب ناک وکر کہا کہ خدا کی قسم قریشیوں ہمارا تو ہمارا معاہدہ اس پر نہیں ہوا تھا کیا تم ان لوگوں کو بیت اللہ میں آنے سے روکتے ہو جو اپنے دلوں میں اس کا احترام لے کر آئے ہیں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جلیز کی جان ہے کہ یا تو تم محمد کو یہاں داخل ہونے کی اجازت دے دو ورنہ میں اپنی ساری قوم کے ساتھ تم سے الگ ہو جاؤں گا کہ جلیز ہم سے مت الجھو تاکہ ہم اپنے لئے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کر لیں اب پھر قریش سوچ بیچار میں لگ گئے انہوں نے پھر قاسد بھیجنے کا فیصلہ کیا اس دفعہ انہوں نے اس کام کے لئے حضرت عروی بن مسعود سقفی کو چھنا یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اپنے سے پہلے قاسدوں کا انجام دیکھ چکے تھے ادھر انہوں نے دیکھا تھا کہ قریش نے خود ہی جلیز کو بھیجا اور بعد میں انہوں نے اسے برا بھلا بھی کہا اس لئے انہوں نے پہلے یہ قریش سے وعدہ لیا کہ بعد میں مجھے کوئی بھی الزام نہ دے غرض اب عروی حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ محمد تم نے کچھ نوجوانوں کو اکھٹا کر لیا اور اب انہیں لے کر خود اپنوں پر ہی چڑھائی کرنے آئے ہو بگر تمہیں معلوم آنے چاہیے کہ قریش زبردست جنگی سامان کے ساتھ تمہارے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے آہد کیا ہے کہ وہ زبردستی تمہیں کبھی اپنے اوپر قابل نہیں پانے دیں گے اور جنہیں تم ادھر ادھر سے جمع کر لائے ہو یہ بہت جلد تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرویٰ کو ڈانڈ کر کہا کہ بھکواس مت کرو ہم کبھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے عرویٰ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے وہ بیچ بیچ میں آپ کی داڑی کو ہاتھ لگاتے تھے اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے برابر کھڑے تھے عرویٰ جب بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے مغیرہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور ان سے کہتے رسول اللہ کے چہرے کو ہاتھ مت لگاؤ عرویٰ جس کام سے آئے تھے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلوں کو دیا تھا ہم لڑائی کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں رواں واپس چلے گئے مگر انہوں نے مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت دیکھی تھی اس پر وہ بے حد حیران تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو مسلمان آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے لئے اٹھا لیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا کوئی بال گرتا ہے تو مسلمان فوراں اس کو برکت کے لئے اٹھا لیتے ہیں ان باتوں سے روا کے دل پر بہت اثر تھا کیونکہ انہوں نے اتنی عزت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی اسی لئے وہ قریش کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا کہ قریشیوں میں شاہ کسرہ کے دربار میں بھی جا چکا ہوں اور بادشاہ قیسر کے اور شاہ نجاشی کے دربار میں بھی مگر میں نے کسی بادشاہ کا اپنی قوم میں ایسا محبوب نہیں دیکھا جیسا محمد اپنے صحابہ میں ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی قیمت پر بھی محمد کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے اس لئے اب سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہیں قریش اب سخت پریشان ہو چکے تھے انہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان صرف زیارت کے لئے آئے ہیں ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے خاص طور پر اس وقت تو یہ بات بلکل ہی کھل گئی جب قریش نے اپنے کچھ آدمی مسلم پڑاؤ کی طرف بھیجے ان لوگوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے یہ دیکھ کر مسلمان فوراں ان پر جھپے اور انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے مگر حضور نے انہیں سزا دینے کے بجے معاف کر دیا اس بات سے قریش کو بلکل یقین ہو گیا کہ آپ جنگ کیلے نہیں آئے مگر پھر بھی مشرق حضور کو مکہ میں آنے کی اجازت دیتے ہوئے ڈرتے تھے ادھر قریشیوں کا یہ حال تھا کہ حضور نے اپنا ایک قاسد ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کا اونٹ مار دیا اور پھر خود اس قاسد کو بھی قتل کرنا چاہا مگر بنی عمیر کے روکنے پر اس کی جان بچ سکی آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا قاسد بھیجنے کا ارادہ فرمایا جو قریشیوں کو جا کر سمجھائے اس مقصد کے لئے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چنا چنانچہ وہ روانہ ہو گئے مکہ میں ان کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان کو پناہ دی اس طرح حضرت عثمان اتمنان سے مکہ میں داخل ہو گئے مگر جب انہوں نے قریش سے بات کی تو وہ سب اڑ گئے کہ ہم محمد کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر تم قابعہ کا تواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو مگر حضرت عثمان نے کہا میں اس وقت تک تواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ تواف نہ کر لیں اس طرح قریشی اپنی زد پر جمع رہے اور حضرت عثمان ان کو سمجھاتے رہے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے تھے جب ان کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ قریشیوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ کو سخت صدمہ بھی ہوا اور آپ بہت غضبناک بھی ہوئے اب آپ نے قریش سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ حضرت عثمان کا بدلہ لے لیا جائے آپ نے اسی وقت صحابہ سے فرمایا جب تک ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے واپس نہیں جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یہ وعدہ دیں کہ وہ آخر دم تک ساتھ دیں گے اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ نے فوراں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے شروع کی یہاں تک کہ کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہا اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے تیسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آگئے ادھر خریش کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جنگ پر بیعت لی ہیں تو وہ سب بہت گھبرا گئے اب انہوں نے تیہ کیا کہ آپ سے صلح کر لینی چاہیے اس فیصلے کے بعد انہیں سحیل بن عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آپ سے سمجھوتا کریں اب خریش اس پر تیار ہو گئے تھے کہ مسلمان اس سال تو واپس چلے جائیں اور اگلے سال حچ کے لئے آ جائیں اس وقت ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے ان کا خیال تھا کہ اس طرح عربوں میں ہمارا سر نیچا نہیں ہوگا یہی بات کرنے کے لئے اب انہوں نے سحیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا حضور نے سحیل کو دیکھا تو فرمایا قریش نے اب صلح کا ارادہ کیا ہے اسی لئے انہوں نے سحیل کو بھیجا ہے سحیل نے آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کافی دیر گفتگو کے بعد ان شرطوں پر تیہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال زیارت اور تواف کے لئے مکہ آئیں گے اور یہ کہ دس سال کے لئے مسلمانوں اور قریش میں سے کوئی بھی ایک دوسری کے خلاف جھگڑا یا جنگ نہیں کرے گا جب مسلمان تواف کے لئے مکہ آئیں تو ان کے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی حتیان نہ ہو خریش کا جو آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے گا اس کو مکہ واپس کر دیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہی ہو لیکن اگر مسلمانوں میں کا کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ جائے تو خریش اس کو واپس نہیں کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شرطیں مان لی تھی اور اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا مسلمانوں کے اس معاہدے کے آخر شرط بہت آخر شرط پر بہت زیادہ ناغواری ہوئی انہیں خیال ہوا کہ اس طرح مشرقوں نے اپنی بات اونچی رکھی اور مسلمانوں کو دبا لیا ہے اسی لئے صحابہ کو اس معاہدے پر بہت رنگ تھا یہاں تک کہ حضرت عمر سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے حضرت عبو بکر سے جا کر کہا کیا وہ خدا کے رسول نہیں ہیں حضرت عبو بکر نے کہا کہ بے شک حضرت عمر نے کہا اور کیا ہم مسلمان نہیں ہیں حضرت عبو بکر نے کہا بے شک حضرت عمر نے کہا کیا وہ مشرق نہیں ہیں حضرت عبو بکر نے کہا بے شک حضرت عمر نے کہا پھر اپنے دین کے معاملے میں ہم ایسی ظلیل شرطیں کیوں مان رہے ہیں حضرت عبو بکر نے کہا کہ عمر اپنی جگہ رہو اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے رسول ہیں حضرت عمر نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے رسول ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بھی وہی گفتگو کی جو حضرت عبو بکر سے کر چکے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد رسول اللہ نے وہ معاعدہ لکھانے کے لئے حضرت علی کو بلایا آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سن کر سحیل جلدی سے بولا میں یہ باتیں نہیں جانتا یوں لکھئے بسم اللہ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ اب حضرت علی لکھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ لکھو اس پر محمد رسول اللہ نے سحیل بن عمر کے ساتھ معاعدہ کیا اس پر پھر سحیل بول اٹھا اگر ہم تمہاری پیغمری مان لیتے تو تم سے جنگ ہی کیوں کرتے صرف تمہارا اور تمہارا باپ کا نام لکھا جائے گا آپ نے فرمایا لکھو اس پر محمد بن عبداللہ نے سحیل بن عمر سے معاعدہ کیا اس طرح آپ نے یہ معاعدہ لکھوایا جس میں وہ ساری شرطیں لکھی گئیں جو سحیل بن عمر نے پیش کی تھی پھر اس معاہدے پر دستخط اور گواہیاں ہوئیں اس معاہدے میں قبیل بنی بکر قریش کے ساتھ ہو گیا اور قبیل بنی خضاع مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا اب یہ معاہدہ لکھا ہی گیا تھا کہ قریش میں کے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام ابو جندل تھا یہ سحیل بن عمر کے بیٹے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے مگر مکہ میں گرفتار تھے اس وقت یہ کسی طرح مشرقوں سے پیشا چھوڑا کر نکل آئے تھے انہوں نے آتے ہیں چیخ چیخ کا رسول اللہ اور مسلمانوں سے مدد مانگی سحیل نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا اس نے فوراں ان کے موہ پر تمانچہ مارا اور انہیں پکڑ لیا ساتھ ہی اس نے حضور سے کہا کہ محمد اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا ہاں ابو جندل یہ دیکھ کا زور زور سے فریاد کرنے لگے مسلمانوں کیا تم مجھے مشرقوں میں واپس بھیج رہے ہو جو مجھے میرے دین سے پھیرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو اس بات پر اور زیادہ صدمہ ہوا دھر ساتھ ہی رسول اللہ نے ابو جندل کو تسلیت دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو خدا تمہارے اور تمہارے بیبست ساتھیوں کے لئے راستہ پیدا فرمانے والا ہے ہمارا اور ان لوگوں کا معاہدہ ہو گیا ہے انہوں نے خدا کے نام پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اب ہم ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے اس طرح مسلمان دیکھتے رہے اور سحیل اپنے ساتھ ابو جندل کو پھر مکہ میں لے گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو آپ نے قربانی کے جانور کو زباہ کیا اور سر منڈایا صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر قربانیاں کی اور سر کے بال منڈوایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیویہ کے مقام سے واپس مدینہ کو روانہ ہوئے رانستے میں آپ پر صورہ فتح نازل ہوئی یا انہا فتحنا لگا فتح مبین لیغفر لگ اللہم تقدم من ذنب قومہ تأخر ویتما نعمتا ہوا علیک ترجمہ بے شک ہم نے آپ کو ایک خلن کھلہ فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلے پشلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے رسول اللہ نے حضرت عمر اور دوسرے مسلمانوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائے آپ نے یہ آیتیں سنانے سے پہلے فرمایا کہ مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہیں جن مسلمانوں کے دلوں میں اس معاہدے کی وجہ سے رنج اور ناگواری تھی وہ دھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی بہت زبردست حکمت چھپی ہوئی ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ خدا نے چاہا تو تم بیت اللہ کی زیارت کرو گے اور اس کا تواف کرو گے اس طرح صحابہ کی دلوں میں اتمنان حاصل ہو گیا معاہدے کے وقت حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی وہ اسی وقت سے اس پر بہت نادم تھے اور خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے تھے اس طرح مسلمان اس سال بغیر بیت اللہ کی زیارت کیے مدینہ واپس آ گئے قریش کے اس معاہدے کے بعد ایک روز ایک مسلمان عوراد حضرت عمر قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آ گئی یہ مدینہ پہنچ کر سیدھے عمر مؤمنین حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ان سے بتائیں کہ میں مکہ سے چھپ کر یہاں چلی آئی ہوں وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں رسول اللہ مجھے بھی واپس نہ کر دے مگر حضرت عمر مؤمنین نے ان سے وعدہ کیا کہ میں رسول اللہ سے تمہارا ذکر کروں گی چنانچہ جب حضور تشریف لائے اور آپ کو عمر قلصم کے آنے کے خبر ہوئی تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ آپ انہیں واپس نہیں کریں گے اس کے بعد عمر قلصم کے دو بھائی عمرہ اور ولی انہیں واپس مکہ لے جانے کے لئے حضور کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرما دیا کہ معاہدہ صرف مردوں کے لئے ہے مسلمان عورتوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ عورت مسلمان ہونے کے بعد کسی کافر کے لئے حالہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہی تھے کہ ایک مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے ان کا نام ابو بصیر تھا یہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے مگر مشرقوں نے انہیں وہین قید کر رکھا تھا اور ان پر ترہ ترہ کے ظلم کر رہے تھے ایک دن کسی طرح یہ اختی جان بچا کر مدینہ بھاگ آئے قریشیوں نے فوراں ان کے پیچھے پیچھے اپنا ایک آدمی خنیس بھیجا جس کے ساتھ اس کا ایک غلام بھی تھا جو راستہ بتانے کے لئے خنیس کے ساتھ آیا تھا خنیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مشرقوں کا ایک خط بھی لایا تھا جس میں قریش نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ معاہدہ کے مطابق ابو بصیر کو واپس ہمارے حوالے کر دو رسول اللہ نے خط فڑ کر ابو بصیر سے فرمایا کہ ابو بصیر تم معلوم ہے کہ ہم قریش سے معاہدہ کر چکے ہیں اور ہمارے دین میں غداری جائز نہیں ہے اس لئے تم واپس چلے جاؤ ابو بصیر نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ مجھے مشرقوں کے پاس واپس بھیج رہے ہیں جو مجھے میرے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر جاؤ خدا تمہارے لئے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لئے کوئی صورت پیدا فرمائے گا مسلمان ابو بصیر کی واپسی سے کڑ رہے تھے مگر وہ جانتے تھے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم میں ہی سب کی بھلائی ہے اس لئے وہ سب بھی ابو بصیر کو صرف تسلی دیتے رہے اس طرح ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خنیس اور اس کے غلام کے ساتھ واپس مکہ جانا پڑا اب خنیس اور اس کا غلام ابو بصیر کو واپس مکہ کی طرف لے کر روانہ ہو گئے جب ازول حلیفہ کے مقام پر پہنچے تو کچھ دیر آرام کرنے کے لئے ٹیر گئے جب یہ سب بیٹھ گئے تو ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک کی تلوار کی خوب تعریف کرنی شروع کی یہ سن کر وہ خود بھی اپنی آر تلوار کی بڑھائیاں کرنے لگا کچھ دیر بعد ابو بصیر نے اس سے کہا کہ بھائی کیا میں تمہاری یہ تلوار دیکھ سکتا ہوں اس نے کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور دیکھو ابو بصیر نے اس سے تلوار لے لی اور فوراں ہی انہوں نے وہ تلوار گھوما کر اس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کر اس کا ساتھی وہاں سے بے تحاش مدینہ کے طرف بھاگا اس کے پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی اس کو قتل کرنے کے لئے بھاگے مگر وہ مشرک حضور کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے اس طرح بھاگ کر آتے دیکھا تو فرمایا یہ آدمی بہت خوفزدہ معلوم ہوتا ہے پھر جب وہ آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا بات ہو گئی اس نے جواب دیا تمہارے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے میں جان بچا کر بھاگ آیا ہوں ورنہ میرا بھی وہی حشر ہوتا یہ کہہ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اسی وقت ابو بصیر بھی وہاں پہنچ گئے یہ خنیس کے اونڈ پر سوار تھے مسجد نے گوئی کے پاس وہ اونڈ سے اتر کر حضور کی خدمت میں آئے اس وقت بھی وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آپ کے پاس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذمیلہ ری پوری ہو گئی اور خدا نے آپ کو بری کر دیا آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا اب میں خود اپنا دین بچا کر ان کے چنگل سے نکل آیا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب جہاں تمہارا دن چاہے چلے جاؤ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کی وجہ سے ابو بصیر مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے اس لئے آپ نے ان سے فرما دیا کہ مدینہ کے علاوہ جہاں چاہو جا کر قیام کر لو اب ابو بصیر نے یہاں سے جا کر شام کے راستے میں سمندر کی کنارے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہی مستقل رہنے لگے تھوڑے ہی دن میں یہ خبر مکہ میں بھی پہنچ چکی کہ وہاں بہت سے مسلمان تھے جو قریش کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے مسئیبتیں مرداش کر رہے تھے انہوں نے جب ابو بصیر کا قصہ سنا اور انہیں ان کا ٹھکانہ معلوم ہوا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح اپنی جانیں بچا کر ابو بصیر کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے ان کے علاوہ عرب کے دوسرے قبیلوں کے مسلمان بھی اسی طرح مشرقوں کے چنگل سے نکل نکل کر یہاں جمع ہونے لگے ہوتے ہوتے ان سب کی تعداد تین سو کے قریب ہو گئی ان میں حضرت ابو جندل بھی تھے جو معاہدے کے دن حضور کے پاس بھاگ آئے تھے مگر آپ نے معاہدے کی وجہ سے انہیں ان کے باپ سحیل بن عمر کے پاس عمر کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا تھا ان مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں جمع ہو گئی مگر ان کے گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تو یہ مشرقوں کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے تھے اور ادھر اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ یہ جا نہیں سکتے تھے اس لئے انہوں نے اس راستے سے گزرنے والے قریشی قافلوں کو لٹنا شروع کر دیا اس معاہدے کے بعد چونکہ قریش مسلمانوں کی طرح سے بے فکر ہو گئے تھے اس لئے وہ پھر اسی پرانے اور اصل راستے سے تجارت کیلئے شام جانے لگے تھے مگر اب اچانک ان کے لئے یہ نئی مسیوت کھڑی ہو گئی جو خود انہی کے پیدا کی ہوئی تھی اب مشرقوں کی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا ہیں وہ خود ان کے لئے ہی مسیوت بن گیا کیونکہ معاہدے کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کی جماعت کو مدینہ بلا لیتے اور معاہدے اون معاہدے کی وجہ سے قریش کے لوگ مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دس سال کے لئے اون کا معاہدہ ہو چکا تھا آخر پریشان ہوگر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاسد بھیجا کہ کسی طرح ہمیں اس مسئیبت سے نجات دلائیے ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ معاہدے کے آخر شرط ختم کر دیجئے آخر شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے گا اس کو مسلمان واپس نہیں بلا سکتے ہیں مگر جو قریشی مسلمان مکہ سے مدینہ آ جائے گا وہ مسلمانوں کو واپس قریش کے حوالے کرنا پڑے گا مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس آخر شرط پر ہی ناگواری ہوئی تھی مگر اب اس کا فائدہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ حضور کی فرما برداری اپنی پسند ناپسند سے کہیں بہتر ہے اور یہ کہ آپ کی رائے ہماری رائے سے بہت افضل اور انچی ہے غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہی کہنے پر وہ آخر شرط ختم کر دی اس کے بعد آپ نے ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اب وہ اور دوسرے سب لوگ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں یا مدینہ آ جائیں اور کسی قافلے کو نہ روکیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نامہ مبارک پہنچا تو ابو بصیر اپنے آخری سانس لے رہے تھے انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا کہ حضور کا نامہ مبارک ان کے ہاتھ میں تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے ان کو وہین دفن کیا اور پھر خود مدینہ آ گئے کس لوگ ان کے ساتھ آ گئے اور باقی اپنے وطن کو چلے گئے اس طرح خریش کے قافلوں کا امن حاصل ہو گیا